موسیقی اب کوئی بھی نزی اسپطال کورونا علاج میں مریض کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جہاں سرکار نے بل دینا انیواری کیا تو پرشاشن نے درے بھی تیہ کر دی ایسے میں نزی اسپطال سے پوری پار درشتہ کے ساتھ علاج کی اپیکشہ کی جا رہی ہے شہر میں اب 194 سے زیادہ بیٹھ کورونا علاج کے لیے ریزرور رہیں گے اگر اسپطال کی منمانی اس کے بعد بھی چلی تو مہا ماری ایکٹ کے تحت کارباہی کی جائے گی کلیکٹر منی سیہ نے سبھی اسپطال پروندن کے ساتھ چرچہ کے بعد شکروعار کو اسپسٹ کیا تھا کہ پروند مانک دروں سے ریسپشن ہال میں ایک پوسٹر کی طرح لگائیں گے جس سے آم آدمی علاج سے پہلے دیکھ سکے پرشاشن دوارہ درے بھی تیہ کی گئی ہیں جس کے انسال اسپطال کے کمرے یا جنرل وارڈ کے بیڈ کی در فروری مہا کی در سے چالیس پرتیشت تک زیادہ ہوگی اس میں اور بھی کہیں چارجز شامل ہیں اوکسیزن چارجز بھی تیہ کی گئے ہیں اوکسیزن تھیریپی کے سامانے مون میں پندہ سو روپے پرتی دن اور اچھ پرواہ مشین دوارہ اوکسیزن دینے پر پچیس سو روپے پرتی دن لیا جا سکیں گے پی پی کٹ کے لیے پرتی ملیز پرتی دن ادھکتم پندہ سو روپے لے سکیں گے کھانا ورڈ ڈسپوزل آئٹم کے لیے سانسو پچاس پرتی بیٹھتے ہیں بائیو پیپ وہ بینٹی لیٹر کے شلک میں بڑھاتی نہیں کی جائے گی کرائیٹ ایریہ فکس کیا گیا ہے کس طریقے کا کرائیٹ ایریہ رہے گا کس طریقے کا اب لوگوں کو صوبیتہ دی جائے گی دیکھیں نیزی اسپطالوں کی بلوں کو لے کر کے جو کافی سکایتے ہیں آپ لوگوں کے مادہم سے اور عام جنتہ کے مادہم سے اس پر جلہ دیز مہدہ دوارہ کافی چنٹا ویرکت کی گئی تھی اور ان کے نردیشن میں ان کے مارک دلسن میں دو بار مکھے چکی سانسو آسٹا ادھکاری مہدیا کے نردیشن اور ان کے ادھخشتہ میں دو میٹنگز آرگنائز کی گئی تھی جس میں آئیے میں کے پتہ ادھکاری بھی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ سامل ہوئے تھے ان دو میٹنگز کے پرشات میں جلہ دیز مہدہ ادھکستہ میں ایک میٹنگ آرگنائز کی گئی جس میٹنگ میں سواست ادھکاری ایوام جلہ پرساسن کے ادھکاریوں کے ساتھ ہی ساتھ آئیے میں کے پتہ ادھکاری ایوام یہ جو پرائیویٹ بڑے ہاؤسپیٹلز ہیں ان ہاؤسپیٹلز کے سنچالک مہدہ بھی وہاں اوپس تھید رہے ہیں ان سبھی کے بیچ میں دو سے چار گھنٹے کی بیچ کی جو بڑی بیٹھک چلی تھی بیٹھک کے مادیم سے کچھ ڈسکس نکالے گئے تھے جن کے ادھار پر کل رات کو آرڈر ریلیس کر دیے گیا ہے اس آرڈر کے اقارڈنگلی ادھی میں بات کرتا ہوں تو قریب جو روم رینٹ کو لے کر کے ایک بہت بڑی سمجھا تھے اس میں ابھی یہ فکس کیا گیا ہے کہ جو کوویڈ کے سمجھ سے پہلے جو ان کے چارجز تھے وہ چارجز میں وہ چالیس پرسنٹ کا انکریز کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد وہ کوویڈ چارج کے نام پر کوئی ان سلک جیسے ایک آئیسولیشن چارج یا یونیورسل پروٹیکشن یا سینیٹیشن کے نام پر کوئی چارج نہیں لے پائیں گے وہیں بائیو میڈیکل ویسٹ کو لے کر کے ان کی کافی سمجھا تھی تو بائیو میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ کا جو راسی ہے اس کو بھی پینتالیس روپے پرتی کلو کے حساب سے زیادہ وہ نہیں لے پائے گا انسیلیٹر کمپنی والے سے بھی بات ہوئی وہ بھی اس پیٹنگ میں موجود تھے ساتھ ہی خات دے سماغری جو مریض کو پردائے کی جاتی ہے اس کے ساتھ میں مریض کو جو دینک دینک کاریوں کے لیے جو اس کو ٹائلیٹریز اور ڈینٹل کیٹ اور یہ انہیں جو ماسک اور سنیٹائزر یہ ساری چیزیں جو اپلک کرا جاتی ہے اس کا بھی پورا کل ملا کر اوبرال جو اس کا ریٹ ہے وہ ساڑھے ساتھ سو رکھا ہے ساتھ ہی آکسیزن کے جو چارجے سے ہیں وہ پندرہ سو روپے ادھکتام کر دیا گیا ہے پندرہ سو روپے ادھکتام پرتی دین کے مانے سے یادی کسی مریض کو دو گھنٹے یا تین گھنٹے اس کی جرات پڑتی ہے تو وہ اس کے حساب سے اس کو دو تین گھنٹے کی کارڈنگ بھی اس کو لے لیں گے پی پی کٹ میں جو ریٹ فکس کیا گیا ہے وہ قریب پہلے یہ لوگ تین ہزار پانچ ہزار سات ہزار تک کے بھی لیتے تھے جو فکس کر کے پندرہ سو روپے سے زیادہ نہیں لکھائیں گے جو رپورٹ کینن نیوز